اسلام علیکم اسی اشان ویلکوم مائی یوٹیوب چینلل دن ہے آج 6 نومبر سفتے کا دن ہے ہم جا رہے ہیں رائی ون رجتمہ میں آج دعا ہے اس کے لئے صبح کے تقریبا 4.30 ہو رہے ہیں آب سے میں ابھی تک سویا نہیں اور وہاں سے آتے آتے ہیں ہمیں تقریبا صبح کے 10.11 تو بچ جائیں گے کیونکہ رش پہت زیادہ ہوگا اس کے لئے تقریبا 5 بجے کے بعد دعا شروع ہوتی ہے اور 3 سے 4 گھنٹے کی دعا ہوتی ہے تو لیٹو آ رہا ہوں نکلتے ہیں گاڑی بھائی نے بھائی نکال لی ہے آپ کو اچتماع میں جا کے ملتے ہوں اور آپ کو بھی دکھا ہمارا ایک بندہ اس کو ہم بھی پک کرنے لگیں ہمارے پاس ہی تھا وہ ان کو لگا کہ ہم نے نہیں جانا وہ خود ویگن پر چلا گیا تو اس کو ہم نے وہ ڈروپ کروالی ہے ہارلی دس نٹ ہوں گے نہیں لکھو تو کافی دور چلا گیا تو عمران کان صاحب کے لی بھی دعا کریں گے اور اپنے لی بھی کریں گے ان کو ٹریس کرتے ہیں اور جلدی سے رائی ونٹ پہنچتے ہیں کیونکہ راستے بند ہو جائیں گے 25 کلومیٹر کا راستہ ہے ہارلی پانچ بجے تک میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اور میں پہلی بار جا رہا ہوں آج سے پہلے میں کبھی اس تمامیں نہیں گیا نہ ہی میں نے وہ ایڈیا دیکھا ہوا ہے تو میری لئے سارا ایکسپیرینس یہ نیا ہوگا آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو آج تک یہاں پر نہیں گے جاتی امرا جوک ہم پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہم نے سیدھا ہی جانا ہے رائی ونٹ سٹی آج یہ سٹاپ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہم نے رائٹ ہونا ہے تو کنگز ٹاؤن ہے اس کے سامنے یہاں سے آپ رائٹ ٹرن لیں گے تو رائی ونٹ کی طرف رسٹا جاتا ہے مجھے بھی نہیں بتا بھائی جا رہے ہیں تو ان کے جو جو ٹرن لینے تو آپ کو بتا رہا ہوں گورنمنٹ آفیسرز کوپریٹر سوسائٹی ویسی لوگ بولتے ہیں کہ ہماری فورسز کو ہماری کو یقین نہیں ہے تو ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا پلیس کا ناکہ تھا انہوں نے روکا روکے پوچھا جی کہاں سے آرہے ہم نے بولا جی ٹھوکر سے آرہے ہیں ویپن تو نہیں ہے آپ کے پاس ہماری بات بھی انہوں نے پوڑا یقین کیا ہم نے بولا ویپن نہیں ہے دونہ نے مان لیا اور ہمیں جانے دیا بغیر تلاشے کے بلکل سنسان راستہ آ چکا ہے دونوں طرف بس فیدی سفیدیں روڈ کی حالت بھی کافی خراب ہے اور عام حالات میں تو میرے خیال میں یہاں پر چوڑا کو بھی ہوتے ہوں گے لے جی یہ وہ بندہ ہے آپ پہلے بتائیں اُترے کیوں نہیں بھائی آویج تو رائی ون پہنچ چکے ہم راستہ اللہ تعالی خود بناتا ہے ٹھیک ہے آپ اُترے کیوں نہیں یہ بتائیں راستہ میں اُترنا میں نے بناس اس لیے نہیں سمجھا گوپن دے رہا تھا اچھا جی کون سا اچھا تو ابھی گاڑی پارک کرتے ہیں اور رائی ون کی طرف چلتے ہیں وضوح کرتے ہیں نماز کا ٹائم ہونے والے بہت ہی جا کے لیٹا تھا بہت ہی ری آئی پی انٹرویو کرنا ہے اچھا بہت ہوں پتا چلے میں پینڈر فیس بک دے ہوں تے لگا نا جیسٹر پہلے ہی پتا لگے راو بسی مرگا نہیں اچھا یہ اینا ہی سکتا دے ٹھیک ہے آپ بھی لگے گا تو وہ بھی لگے گا رائی ون پہنچ چکے ہم یہ سامنے آپ کو جتماع نظر آ رہا ہوگا تو گیٹ کے پاس سب نے گاڑی لگا یہ روڈ کے اوپر اس سائٹ پہ وینس گرہ کھڑی ہیں لیکن گاڑی نہیں لگنے دے رہے انکل کے باپ بہت بھڑا سوٹا پکڑا ہوا ہے اور ہمارے اوپر ٹھیکری پیڑا لگا کے کھڑے ہیں کہ یہ بندے یہاں سے چلینا چاہیں ہم اس کے پلان بنائیں گے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ راش ہونے والا ہے اور گاڑی سیکیورٹی بھی در زیادہ ہے ویسے گاڑی کی اور رات کا ٹائم ہے وہ جو ایک ویگن تھی وہ بھی چلی گئی ہے برحل ہم گاڑی یہاں پہ لگائیں گے انکل کا دہان تھوڑا سائٹ پہ ہوتا ہے تو اس کے پلان بنائیں اندر سینیکل تھے اور آپ سی ادھر سے آئیں گے گاڑی میں بیٹھیں گے اور گھر چلے جائیں گے ایک سے یہاں پہ نیچے جا رہی ہیں اور ہم بھی یہاں سے جائیں گے کھیت ہیں کافی سارے گاڑی کامیابی کے ساتھ ہم نے لگا لی ہے جہاں پہ لگتا ہے جی جی آپ بتائیں حضور یہ جو رکبہ ہے یہ رائی ونشتماہ کا رکبہ ہے اور یہاں پر عام دنوں میں مونجی کی کاشت کی جاتا ہے آج کل مونجی کا سیزن ہوتا ہے وہ آف ہو جاتا ہے مونجی کے جو پرالی ہوتی ہے اس کو بطورے یہاں پر چٹائی کے استعمال کیا جاتا ہے جو ترے مہمان آتے ہیں سب اپنی نیچے سے بچھا کر اور یہاں کوئی ایسا پلاؤٹ کوئی ایسا رکبہ نہیں ہے جو کسی سے لیا گیا ہو مانگا گیا ہو کوئی پروپگنڈے کا ذریعہ کیا گیا ہو یہ ٹوٹل رکبہ جو ہے یہ سارے کا سارا رائی ونشتماہ کا آگ ہی جگہ ہے چلیں آگے چلتے آگے خطرناک ہے پانی اور پیچھے سے میں گرنے بھی لگا تھا میں بس گری گیا تھا یہ سائٹ یہ ہمارا نہیں ہے وہ بندہ آ رہا ہے یہ ہمارا نہیں ہے کس کا ہے آکا نہیں ہے نہیں اس کو دستہ کلیر کرتے ہیں سائٹ پہ لگاتے ہیں یہ اندر ہی چلا جائے گا یہ گیلا ہے سارا بھوٹ میڑے گندے ہو چکے اور پھر پھل بھی بہت 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 جا رہا ہے تو آرام آرام سے جاتے ہیں آپ نہ گھٹ جانا آرام آرام سے جاتے ہیں آگے یہ ہم پر روٹی بن رہی ہے ایک وہ بڑا سارا بھی کچھ رکھا ہے ڈرم اور روٹی بھی بہت مزیدار لگتی میرے خیال میں یہ عرصہ ہو گیا ایسی روٹی کھائے لہور میں لہور پہنچ گئے اور لہور میں ملدان پہنچنا ہے کھانے کے ریٹ کچھ زیادہ ہی کم ہے گوشٹ سکسٹی مرگی ففٹی سبزی دال چنہ فورٹی حلوہ پلیٹ فورٹی چاول فورٹی جائے ٹوئنٹی فائف اور روٹی بیس اور یہ آپ کا بیٹھنے کی جگہ جہاں پہ بیٹھ کے کھائیں گے فل دیسی یا محمدی آپ بول سکتے ہیں مزیدار اور ماشاءاللہ صبح کا وقت اور سارے لوگ لائنوں میں لگے ہوں وضو کر رہے ہیں نماز کا ٹائم ہونے والا ہے ہم بھی جگہ تلاش کرتے ہیں رش بہت زیادہ ہے وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں یہ سامنے ممبر ہے اور نماز کا ٹائم ہو رہا ہے یہ یہاں کی بجلی کمپنی ہے اور وضو یہاں پہ کر رہے ہیں جگہ نہیں ملی ہے بی بی پجر کی نماز ہو چکی ہے اور سب کے ناشتے شروع ہو چکے ہیں یہاں پہ دعا کا بیٹھ کر رہے ہیں دعا ہوگی اور اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے گھر کھانا کھانے کا دل تو کر رہا ہے لیکن ادھر سے نہیں ہم کہیں باہت سے جا کے کھائیں گے ہر طرف مولوی مولوی ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں ماشاءاللہ اور اب یہ چار بار ہوتا ہے سال میں الگ لگ قائم زیادہ ہو رہا ہے بس گاڑی کی طرف ہیستہ ہیستہ جاتے ہیں داکہ رش میں نہ فکر ہیں ہزاروں کے زیادہ میں لوگ ہیں شاید لاکھوں کی مجھے اپنے پیگر نہیں پتا گاڑی کی طرف چلتے ہیں اور گھر کی طرف جاتے ہیں بھوک پول لگی ہوئے ناشتہ کرتے ہیں پوری رات سویا نہیں ہوں جا کے سونا بھی ہے ہزار میں ہم جا رہے ہیں اگر کچھ اچھا سا کھانے کو ملا تو لاس میں کھائیں گے ہم نے صرف حمدنی آری کھانی ہے جہاں ہم نے حلیب کھانا ہے کہاں سے کھانی ہے وہ اس کو حمدنی آری ہے ہم اسے سکھائیں گے کیا کہتے ہیں اس کو جوہر ٹاؤن سے ٹھیک ہے تو ابھی جوہر ٹاؤن جانا ہے جوہر ٹاؤن چل جائے گی ایکسپیئرینس کیسا ہے آپ کے ادھر کا میرا ایکسپیئرینس یہ پرانا ہے اچھا میرا تو فرس ایکسپیئرینس تھا رش بہت زیادہ ہے اور بس اب ٹرافک میں یہ اصل میں جو اس کو تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے یہ تبلیغی اصلاحی جماعت ہے ٹھیک ہے جو ہم جیسے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور ان کے علم میں اضافے کے لیے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں یہ صرف اصلاح کے لیے ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے تبلیغ ہوتی ہے وہ مسلمان کے لیے ہوتی ہے دارہ اسلام میں لانے کے لیے جو اصلاح ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہم سب کی صلاح کی ضرورت ہے اس مطلب ٹھیک ہے تو مولانا وسیم صاحب بیان فرما رہے تھے اپنا ڈوگر صاحب یہ دیکھتا ہے اب بھائی پتا نہیں کہاں چلے گئے تو ان کو تلاش کرتے ہیں صبح کے ساتھ پندرہ ہو رہے ہیں بہت زیادہ نید آرہی ہے میں سوتا ہوں آیا ہوں تقریبا محمدی نہاری کے آئیں یہاں سے ہم ناشتہ کریں گے نہاری کا تھوڑا سا اور گھر جا کے فوراں سو جائیں گے بارہ بچے سے پہلے مجھے اٹھ کے دیار ہونا ہے سروری کام جانا ہے یہ تڑکہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی آدھا کہ لوگ گھر ڈال کے لگا دیا مجھے الڑچی ہے گھی سے میں نہیں کھا سکتا اس میں سے گھی ہم نکال لیں گے منوں کے ساب سے اتنا گھی میں نے ایک پلیٹ کے اندر سے نکال دیا ابھی بھی کافی ہے لیکن اب کھانے کے قابل ہو چکی ہے کہتے ہیں واپسی ہماری ہو چکی ہے یہ چھوٹا سا لوگ یہیں بینٹ کرتے ہیں ڈو سبسکرائب تو می چینل سائننگ آف اللہ حافظ